اے رب جہاں پنجھے تنے پاک کر سکتا اس قوم کا دامنگم میں شبی سے بھر بھر بچوں کو عطا کر علی عصر کا تبا سو ننی سے قبر کھو کے اس قل کو گاڑ کے سبیر اٹھ کڑے ہوئے دامنگم کو جاہر کے بچوں کو عطا کر علی عصر کا تبا سو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنن لنحت دی اللہ عن حدان اللہ لقد جا آت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وطحیت والاکرام علا من اختارہو من شجرت اللنبیاء ومشکات الزیا والمن حاج البادی والکتاب الحادی مولدہو بمکہ وحجرتہو بطیبہ علا بہا ذکرہو بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ارسلہو بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساتھ والزیا اللہ میں سیدن الممجد بشیرن المعید نظیرن المسدد ابل قاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ الا اعدائہم اجمعین من یومنا حازہ الى یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو سلاوہ سلاوہ حضرینِ گرامی قدر عزیزانِ محترم عزادارانِ سید الشہداء عزا خانِ ابو طالب میں عشرِ محرم کی یہ ہماری دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لئے حدیعہ ہے میں آپ کی توجہات اور آپ کے جذبہ ایمانی پر آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام حضرات کا اس عزا خانے میں آنا قبول فرمائے اور جو مومنین و مومنات جو بھی حاجاتِ شریح دینوی اور دنیا بھی یہاں لے کر آ رہے ہیں مولا ان کے دامانوں کو مرادوں سے بھرے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں مولا بستقے بیمارِ کربلا انہیں صحتِ کامل عطا فرمائے ہماری اس انجمن کے سرپرست اور اس بارگاہ کے روحِ روما جناب باقر بلگرامی صاحب بھی علیل ہیں مولا انہیں صحتِ کامل عطا فرمائے ہمارے ایک دوست اور بھائی غلام اللہ ٹالپور صاحب کی بھتیجی بہت زیادہ علیل ہے ہم دعا گو ہیں جنابِ سکینہ کے سبقے میں کہ خدا اسے بھی صحتِ کامل عطا فرمائے عزیزانِ محترم مجھے آپ کی زحمتوں کا احساس ہے آپ جتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ غالباً شہر کی مرکزی مجلسوں میں سے ایک مجلس شمار ہوتی ہے اس مرتبہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے اور منسپلٹی کے عربابِ حل و عقد کی تساخلی کی وجہ سے یقیناً سڑک کے اس پار آپ حضرات کو بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خصوصاً وہ لوگ و مومنین جو بہت دور و دراس سے ڈیفنس سے کلیفٹن سے اور دوسرے علاقوں سے اپنی گاڑیوں میں یہاں تشریف لارہے ہیں ہم نے بھائی باقر بلگرامی صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے میں نے آج بھی کمیشنر صاحب سے بات کی تھی وہ کوشش کر رہے ہیں آج کافی حد تک کام ہوا ہے انشاءاللہ کل پرسو تک یہ تمام زحمتیں تمام ہو جائیں گی اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو جو بیٹھنے میں آنے میں نکلنے میں جو ٹریفک پرابلمز اور جو تکلیف ہو رہی ہے اسے آپ یقیناً ایک دو دن میں وہ اپنے مرحلے تکمیل پر پہنچ جائیں گی اور آپ آسانی سے یہاں آ بھی سکیں گے بیٹھ بھی سکیں گے ہم سڑکوں گلیوں اور یہاں کی صفائی اور سترائی کے محتاج نہیں ہیں ہم کتنی بھی تکلیفیں ہوں کتنے بھی مسائب ہوں ہماری شدت میں اور ہمارے جذبے ایمانی میں کوئی فرق نہیں آتا اس لیے کہ ہم تو سال بھر ان دس دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ حسین کے تذکرے کی محفلیں آباد ہوں کب ان مجلسوں کا آغاز ہو کب معالیانِ حیدرِ قرار اکھٹے ہوں اور کب ہم عالمِ اسلام کو اس ممبر سے حسین کی مجلس سے پیغامِ توحید بھی دیں پیغامِ نبوت بھی دیں پیغامِ ولایت بھی دیں پیغامِ امامت بھی دیں پیغامِ آمن بھی دیں پیغامِ سلح بھی دیں پیغامِ آشتی بھی دیں ہمیں امن بہت عزیز ہے ہم اتحادِ بین المسلمین کے عملی دائی ہیں ہم نے اتحادِ بین المسلمین کے لیے تاریخ کے ہر موڑ پر قربانی دی ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایک ایسے رہنماء کو مانتے ہی نہیں جو وجہ اختلاف ہو ہم جتنے بھی اماموں کو مانتے ہیں جتنے بھی معصومین کو مانتے ہیں انہیں سب مانتے ہیں سلوات بیرے محمد و عالی محمد ان مجالس میں ہمارا موضوع گفتگو ہمارا عقیدہ ہے ہم ان مجالس میں کسی دوسرے کے عقیدے پر بحث نہیں کر رہے ہیں اپنے عقائق پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے ہمارا عقیدہ سنت رسول کے مطابق ہے ہمارا عقیدہ قولِ معصوم کے مطابق ہے اس لیے کہ ہمارے مذہب میں نہ اجماع حق ہے نہ شورہ حق ہے نہ قیاس حق ہے نہ زن حق ہے نہ قہر حق ہے نہ غلوہ حق ہے ہمارے مذہب میں معصوم حق ہے سلوات بیرے دینا محمد و عالی محمد اور ہم اپنے آپ کو مذہب حقہ کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں حق کے لیے قبول کی ہیں وہ حق سے قبول کی ہیں ہم نے اپنے عقائد درباروں سے نہیں لیے ہم نے اپنے عقیدے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخضو ہو وما نہاکم ان ہو فن تہو جو رسول تمہیں دے اسے لے لو جس سے منع کرے اسے رک جاؤ اب ہمیں توحید رسول نے دی ہے ہم نے توحید کا فلسفہ رسول سے لیا ہے ہم نے نبوت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے ہم نے قیامت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے ہم نے امامت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے ہم نے عدل کا عقیدہ رسول سے لیا ہے ہم نے جنت کا عقیدہ رسول سے لیا ہے ہم نے قبر کا عقیدہ رسول سے لیا ہے ہم نے حشر کا عقیدہ رسول سے لیا ہے اسی لیے ہم اپنے مردے کو بھی قبر میں لٹانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسے بتاتے ہیں کہ یہ بھی حق ہے قبر بھی حق ہے حشر بھی حق ہے نشر بھی حق ہے سوال و منکر نکیر بھی حق ہے سوال بھی حق ہے جواب بھی حق ہے تیرا پہلا امام بھی حق ہے تیرا دوسرا امام بھی حق ہے تیرا تیسرا امام بھی حق ہے تیرا نبی بھی حق تیرا کعبہ بھی حق تیری کتاب بھی حق تیرا خدا بھی حق ہم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ حق توحید حق وحدانیت حق نبوت حق امامت حق جنت حق کوثر حق سلسبین حق تسلیم حق تسلیم حق شجرِ طوبہ حق لوہِ محفوظ حق تقدیر حق تدبیر حق قابر حق حشر حق موت حق حیات حق فشار حق سوال حق جواب حق منکن نقیر حق توریت حق زبور حق انجیل حق قرآن حق صحیفہ ابراہیم حق زبی صحیفہ موسیٰ حق آدم حق نوح حق ابراہیم حق اسماعیل حق شیش حق انوش حق انوش حق ادریس حق شمون حق دعود حق سلیمان حق ایک لاکھ چوبی صدا پیغمبر حق بیت المقدس حق کعبہ حق مسجد نبوی حق اصول حق فرو حق شریعت حق شعر حق اور یہ جتنے بھی حق ہیں ان تمام حق کو جو میں نے گنوایا باہر تک کے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب حق ہیں اور ہمارا ان پر ایمان اس لیے ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ تمام حق الحق ما علی و علی المعالا یہ ہے پیغمبر سب کے سب حق مردانی کی دنیا مردانی کی دنیا یہ جتنے حق میں نے بیان کیے ہیں عزیزان محترام ہمارا ایک ایک حق پر ایمان ہے خبردار کوئی نہ کہے کہ ہم آدم کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے جب آدم حق ہے نوح حق ہے مانتے ہیں اسماعیل حق ہے مانتے ہیں ابراہیم حق ہے مانتے ہیں داؤد حق ہے مانتے ہیں توریت حق ہے مانتے ہیں زبور حق ہے مانتے ہیں انجید حق ہے مانتے ہیں ابراہیم کے صحیفے حق ہے مانتے ہیں موسیٰ کے صحیفے حق ہے مانتے ہیں قرآن حق ہے مانتے ہیں جو بھی حق ہے ہم اسے مانتے ہیں ہمارے متعلق تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے ہم ان سب کو حق اس لیے مانتے ہیں کہ ہم آلی کو حق مانتے ہیں اور پیغمبر نے فرمایا کہ الحق و ماں آلی و آلی المالحق اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی کہ پیغمبر اسلام نے حق کو بتایا نہیں ہے حق کو دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اور اس کے بعد مسجد نبوی کے ممبر پر ہم پیغمبر آدم نے ختمہ دے کر علی کو کھڑے ہونے کا حکم دیا علی کھڑے ہو جاؤ کم یا علی جب علی کھڑے ہو گئے تو پیغمبر نے کہا یوہ ناس یاد رکھو الحق کو ماں علی و علی رمال حق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اللہمہ ادرال حق کو حیسو ماں دار پروردگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے جدا کر عقیدہ حماری 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 بلند ترین سلوات بھیجو عظمت محمد و آل محمد حماری 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 پروردگار جہاں جہاں علی جائے عقیدہ بیان کر رہا ہو جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے آگے آگے نہیں ارے ساری تاریخ ایک جملے میں دینے جا رہا ہوں تمہارے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر پولا سلامت رکھے یہاں کے منتظمین کو پولا سلامت رکھے انجمن محبان حسین آدیان نگر کو اور ان کے سرپرستوں کو آپ حضرات کو توفتن حق کی توضیح کر رہا ہوں بتا رہا ہوں الحق ما علی و علی المال حق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اللہم ما ادرال حق حیث مادار پروردگار جہاں جہاں علی جائے حیث مادار حق اس کے پیچھے پیچھے جائے آگے آگے علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے میں مانتا ہوں آدم حق لیکن علی کے پیچھے نوح حق لیکن علی کے پیچھے ابراہیم حق دیکھیں میں نے ایسے نہیں ابو طالب کے عذا خانے کا تو نعرہ بھی ابو طالب کی عظمتوں کی طرح بلند ہوتا ہے نا دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر تک کا مجمع جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نعرہ حیداری خدا تو چلے کہیں بیٹھے ہیں علی والے اللہم ادرالحق حید سمادار پروتگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے عقیدہ عقیدہ لیکن یہ عقیدہ ہم نے اجواں سے نہیں لیا شورہ سے نہیں لیا معصوم سے لیا عقیدہ لیا ہی معصوم سے جاتا ہے عقیدہ لیا ہی معصوم سے جاتا ہے حق علی کے پیچھے پیچھے آدم حق علی کے پیچھے نوح حق علی کے پیچھے شیش حق علی کے پیچھے انوش حق علی کے پیچھے ادریس حق علی کے پیچھے یہودہ حق علی کے پیچھے یاکوب حق علی کے پیچھے اسحاق حق علی کے پیچھے یوسف حق علی کے پیچھے ابراہیم حق علی کے پیچھے اسماعیل حق علی کے پیچھے کعبہ حق علی کے پیچھے قابر حق علی کے پیچھے حاشر حق علی کے پیچھے سوالا منکر نکیر حق علی کے پیچھے منکر نکیر کے سوال حق علی کے پیچھے علی کے پیچھے جنت حق علی کے پیچھے کوثر حق علی کے پیچھے موت حق علی کے پیچھے موت حق علی کے پیچھے حیات حق علی کے پیچھے کوثر حق علی کے پیچھے تو حق کا میار کیا ہوا اب ہم تاریخ میں راوی سے روایت سے حدیث سے محدث سے تاریخ سے باررخ سے مولوی سے مفتی سے مجتعیس سے بادشاہ سے جمہوریت سے اکثریت سے حکومت سے سرکار سے ولی سے غوث سے قدب سے عبدال سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ حق کہاں ہے مجھے یہ دکھاؤ کہ علی کہاں ہے آدم کا مولا مجھے کا مولا مجھے مجھے اب مل کر اسی طرح بلند آواز سے علی کے نام پر سلوار دے اللہ 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 تمہیں سلامت رکھے تمجھو ہائی نادیدان بہترام یقینا اللہ ادلال حق و حیث مادار پروردگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے آپ نے ابھی تک بھی میری گفتگو کا پس منظر نہیں سمجھا آپ فضائل ہی فضائل میں مست ہو رہے ہیں میں اس کے پس منظر میں جملہ کہہ رہا ہوں علی کے پیچھے پیچھے جو بھی جائے گا حق ہوگا ابھی بھی پچاس آدمیوں نے سمجھا ہے میں تو چارہ ہوں پچاس ہزار آدمی ہیں ماشاءاللہ اس مجلس میں آخر تک سمجھیں میرے جملے کو جو بھی علی کے پیچھے ہوگا حق ہوگا 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 جو بھی علی کے پیچھے حق ہوگا اس کا اقرار ہوگا جو علی کے آگے ہوگا اس پہ بے شمال ہوگا یہ ہے برمانہ یہ ہے وہ بنیادہ ازال مطرح اس لیے کہ حق علی کے پیچھے ہوگا یہ برمانہ ہے اس لیے کہ یہ سنت معصوم کی طرف سے ہے کہ قبر حق ہے عبر حق ہے کس کے لیے جو علی کا اقرار کرے حشر حق ہے کس کے لیے جو علی کا اقرار کرے سوال منکر نکیر حق ہے کس کے لیے جو علی کا اقرار کرے جو علی کا انکار کرے اس کی قبر بھی خراب جو علی کا انکار کرے اس کا حشر بھی خراب حشر بھی خراب اس کا حشر بھی خراب جو علی کا انکار کرے اس کا نشر بھی خراب جو علی کا انکار کرے اس کا سوال بھی خراب اس کا جواب بھی خراب اس کے لئے منکر نکیر بھی خراب جو علی کا منکر ہو منکر نکیر منکر نکیر بہت اچھے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں بہت اچھے ہیں مگر اس کے لئے بہت خراب ہے جو علی کا منکر ہو اس کی قبر بھی خراب اس کی متی بھی خراب ظاہر ہے جو ابو تراب کا منکر ہوگا اس کی متی خراب ہوگی یہ تو کلیہ ہے یہ قائدہ ہے علی کے پیچھے پیچھے رہو اور بہت توجہ عقیدہ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ما آتاکم الرسول فخضو ہو وما نہاکم انہو فنتہو جو الرسول تمہیں دے اسے لے لو جس سے منع کرے اسے رک جاؤ یہ ہے عقیدہ یہ ہے عقیدہ عزیزان محترم عقیدہ سب سے بڑا سب سے پہلا عقیدہ توہی جو میں نے کلرز کیا آپ کی خدمت میں اور مجھے بتایا آج بلگرامی صاحب نے کہ آپ حضرات نے جس خصوصیت سے اس تقریر پر خوبصورت تفسرہ کیا ہے میں اس کی وضاحت اور کر رہا ہوں حسنہ افضائی کے لیے شکر گزار ہوں سب سے بڑا اور سب سے اہم عقیدہ توہید توہید کا عقیدہ نہیں تو سارے عقیدے خراب سارے عقیدے باطل ساب عقیدے باطل ساب عقیدے باطل اگر توہید کا عقیدہ نہیں ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفرہو اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاہ پا جاؤ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تین سو پینسٹھ کے پجاری نہ بنو ایک خدا کو پرستش کے لائے خدا کو پسند نہیں ہے کہ جسے اس نے اشرف المخلوقات بنایا تھا جس کے سامنے اس نے فرشتوں کو جھکایا تھا وہ انسان اتنا بدنصیب ہے کہ جب جھوٹے اماموں کی قیادت میں چلا توجہ ہے نا وہ انسان جسے خدا نے مسجودِ ملائک بنایا تھا وہی انسان جب حق کا راستہ چھوڑ کر حق کا راستہ چھوڑ کر جھوٹے رہوروں جھوٹے اماموں کی قیادت میں چلا تو گرتے 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 اپنی منزلِ انسانیت سے اتنا گرا کہ تین سو ساٹھ بطوں کا پجاری بھر گیا اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا بنا لیتا تھا اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا بیش دیتا تھا اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا کھا لیتا تھا اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا بٹھا دیتا تھا اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا اٹھا لیتا تھا عجیب بط تھے ان کے کہ جب چاہا بٹھا دیا جب چاہا اٹھا دیا بٹھا دیا تو بیٹھ گئے یہ بط ہوتے ہی ایسے ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے جائیں نا تماجو 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 بھائی جو لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے جائیں وہ ایسے بھٹھوتے ہیں جنہیں جب بٹھا دیا بیٹھ گئے جب اٹھا دیا اٹھ گئے جب بیچ دیا بگ گئے جب بیچ دیا بگ گئے جب بیچ دیا بگ گئے جب توڑ دیا ٹوڑ گئے جب کھا لیا حضم ہو گئے نہیں آپ پتہ کیوں آہ سے آپ کہنےに کہ بھٹ کیسے کھایا جاتا ہے پتھر بھی کوئی کھاتا ہے اس زمانے میں قبل ویسط قبل رسالت حلوے کے بت بنایاں کرتے تھے کیا شاندار قسم کے کافر مولوی تھے نعرہ حیدری نہیں بڑے عدب و احترام کے ساتھ مل کر عظمت محمد و عالی محمد پر صلوات دیجئے اس زمانے میں لوگ آٹے اور حلوے کے بت بھی بنا کر سفر میں لے جایا کرتے تھے اور جہاں بھوگ لگتی تھی اسے کھا لیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اس بت نے ہمارا پیٹ بھرا یہ ہمارا رازق ہے فلسفہ دیکھیں فلسفہ کیا تھا فلسفہ دیکھیں کم بقتوں کا یہ ہمارا رازق ہے جو ہمارا پیٹ بھر دے وہ یہ ہمارا خدا ہر ایک بار باطل کے پاس بھی تو لوجک ہوتی ہے نا جھوٹے کے پاس جھوٹ بولنے کی لوجک ہوتی ہے کافر کے پاس کفر کی لوجک ہوتی ہے منافق کے پاس منافقت کی لوجک ہوتی ہے ارے کے پاس لوجک اپنی اپنی تو ہوتی ہے نا کہتے ہیں سب دیکھیں اگر یہ خدا نہ ہوتا ہم بھوکے مر جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ تھا نا اپنی قربانی دے دی ہمیں بچا لیا ایسا خدا تھا تو یہ جب انہیں اٹھا دیا اٹھ گئے جب اٹھا دیا اٹھ گئے یہی تو سوال تھا الحمدللہ اللہ اکبر اب پوری توجہ اس جملے پر یہی تو سوال تھا جو جناب خلیل اللہ نے کیا تھا اب پوری توجہ اس مرحلے پر یہی سوال تھا جو جناب عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا ابراہیم کا چچا تھا عازر جسے مسلمان کہتے ہیں یہ باپ تھا نبی کا باپ کبھی کافر نہیں ہوا کرتا یعنی مسلمانوں کا باپ تو مسلمان اور نبی کا باپ کافر فٹے موتاڈی مسلمانی تھے یہ مسلمانی ہے ابراہیم کا جو بابا تھا وہ آذر نہیں تھا ابراہیم کے باپ تھے جناب تارو جو مومن کامل ہیں لیکن بڑے بڑے لوگوں نے دھوکہ کھایا سب نے ابراہیم کے باپ کو آذر بنا دیا آذر بت تاراش بھی تھا بت فروش بھی تھا بت پرست بھی تھا بت تراشتا بھی تھا بت بیچتا بھی تھا اور پھر اسی بت کی پوجہ بھی کرتا تھا جسے بیچ دیا بت اس کا عقیدہ تھا نا اپنے عقیدے کو بیچتا بھی ہے مہrozہ دیکھیں دیکھیں ننا صاحب میں بہت شکر انگزار ہوں آپ کا کہ آپ علمی سطح کو بلند کر رہے ہیں اپنی جو میں اشارہ سمبولزم کے تحت دے رہا ہوں بڑی اہم گفتگو ہے یہ مجھے پتا ہے کہ بہت دور دور سے مومنین اس اہم ترین مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور ظاہر ہے گیارہ بجے تک جو انتظار کرتے ہیں وہ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں کہ گفتگو کیا کی جا رہی ہے دیا کیا جا رہا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اجزان محترم اپنے عقیدے کو بیچتا بھی تھا اپنا عقیدہ بناتا بھی تھا اپنے عقیدے کا پجاری بھی تھا یہ بڑی عجیب منزل ہے اگر آپ اس پر غور فرمائیں عقیدے کو بیچتا تھا بت پرست بھی تھا بت تراش بھی تھا بت فروش بھی تھا ایک دن اس تارخ نے یہ جناب ابراہیم کا چچا تھا تو نبی کا چچا تو کافر ہو سکتا ہے جیسے ابو لہب تھا رسول اللہ کا چچا لیکن نبی کا باپ مومن تارخ یہ چچا تھا آزر ایک دفعہ اس نے بہت سارے بت بنائے چھوٹے چھوٹے جناب ابراہیم کی عمرتی اس وقت پندرہ برس کی جد الانبیاء ابو الانبیاء خلید نبی رسول صاحب شریعت خلید اللہ اتنی مرتبت والا نبی بہت پندرہ بھی چھوٹے چھوٹے بت بنائے اور کہا بتیجے میری طبیعت خراب ہے ذرا ان بتوں کو بے چاہو سنیں گے بات جمعہ پوری توجہ جناب ابراہیم نے وہ سارے بت لیے گھر سے باہر آ کر ایک رسی لی اور ہر بت کے گلے میں ایک رسی ڈالی بت میں بت بت میں بت ایسے پیروتے چلے گئے اور ایک رسی میں چین بنا لی بتوں کے اور انہیں کھینچتے ہوئے بادار میں جا رہے ہیں کہ بھائی یہ جن کے گلے میں رسیاں پڑی ہوئی ہیں یہ تمہارے بتیں انہیں خرید لو تمہارے بتیں انہیں خرید لو تمہارے بتیں خرید لو جو میری رسی میں بندے چلے آ رہے ہیں بات تو جو ایزالہ مہتر سلوات بھیجے نا محمد آل محمد کے حضرت جو میری رسی میں بندے چلے آ رہے ہیں ہل بھی نہیں سکتے جل بھی نہیں سکتے فریاد بھی نہیں کر سکتے انہیں خرید لو بادار میں چلے جا رہے ہیں بہت سے بت پرست بڑے شدید ہوتے ہیں محبت کرنے والے بتوں کے پجاری موقع ہو یا نہ ہو ان کا قصیدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں چاہے سال ہو یا نہ ہو دن ہو یا نہ ہو توجہ توجہ یہ بت پرست بڑے عجیب ہوتے ہیں فورا نہیں کہنے لگے توہین کر دی ہمارے بتوں کی اس طرح لے کر جاتے اور کس طرح لے کر جاؤ کہا یہ ہمارے بتوں کی توہین ہے ایک رسی میں بادار میں گھسیرتے ہوئے انہیں لے کر جا رہے ہو تو کہا سر بے رکھ کر لے کر جاؤں یہ پندرہ بت ہیں یہ پندرہ بت ہیں انہیں کس طرح رکھوں کہاں رکھوں کہاں ہم انہیں اٹھاتے ہیں کہاں پھر تمہارے بتیں اٹھاؤ آواز میں لگاتا ہوں اٹھاؤ تم بہت توجہو آواز میں لگاتا ہوں وہ جو کافر تھے بتوں کے پجاری وہ سارے کے سارے اکھٹے ہوئے سب نے اپنے سرو پر بت رکھے آدم آگے جناب ابراہیم آگے آگے ہیں ان سارے بتوں کو لے کر پیچھے پیچھے بت پرست چل رہے ہیں آگے نبی چل رہا ہے بہت توجہو آوازیں دے رہے ہیں یہ جو تمہارے پوجہ کرنے والوں کے سروں پر رکھے ہوئے ہیں انہیں خریدنا چاہتے ہو انہیں خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو اس انداز سے بیچ رہے ہیں کہ کوئی خریدنے والا نظر نہیں آتا بت مارکٹ میں ہے خریدار کوئی نہیں ہے آخر وہ بتوں جو آخر چلنے والے ان بتوں کا وزن اٹھائے اٹھائے تھک گئے ابراہیم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ابراہیم ذرا بیٹھ جائیں کہ نہیں بیٹھنے نہیں دوں گا شام تک سارے بت بیچنے ہیں آخر تھکتے تھکتے جب پاؤں لڑ کھڑانے لگے آندے مو بت پرست بھی گرے بت بھی گرے بت بھی ٹوٹے بت پرست بھی گر گئے واپس آگئے آذر سے کہا وہ تو ٹوٹ گئے کہا کیسے ٹوٹ گئے کہا تمہارے ہی ساتھی انہیں سر پر لے کر جا رہے تھے انہیں سر پر لے کر جا رہے تھے میں نے نہیں توڑے آخر آخر ارے آپ توجہ دو فرمائے جملے پر میں لارا ہوں گفتگو کو وہاں جہاں توڑے میں نے نہیں توڑے ان کے ماننے والوں نے خود توڑ دیئے آخر یعنی یہ ہے بشیرتِ ماسوم کہ انہی کی متبرک مورتی کو انہی کے سروں سے گر آیا بہت توجہ و بشیرتِ ماسوم دیکھیں اور پھر اس کے بعد عزیدانِ محترم ایک وقت وہ آیا کہ نمرود اور اس کے ساتھی سب کے سب گئے اپنی کوئی عید منانے کے لیے اپنی کوئی عبادت جو کافرانہ کرتے ہوں گے وہ کرنے کے لیے مندر اپنا خالی چھوڑ گئے ابراہیم کو ملا موقع اٹھایا ایک تیشہ ایک قدال سیدھے گئے مندر میں سارے بتوں کو تھوڑا پھوڑا اور ان کی ہاتھ پاؤں ہڈیاں پزلیاں توڑ تار کر جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اس کے سامنے رکھ دی آپ یہ واقعہ آپ نے متعدد بار سنا ہوگا اس پر جو میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں اس پر ایک لمحے کے لیے آپ کو زحمت فرمانا ہوگی بڑے بت کے سامنے بڑے بت کو نہیں تھوڑا بصیرتِ ماسوم دیکھیں بصیرتِ نبی دیکھیں بصیرتِ خلیل دیکھیں چھوٹے موٹوں کو توڑ دیا بڑے بڑے کو چھوڑ دیا صرف اس جملے پر استدرال کر رہا ہوں واپس آئے آئے آ کر دیکھا سارا مندر ریران ہے سارا مندر اجڑا ہوا ہے سارے بٹوٹے پوٹے پڑے ہیں فوراں ہی شک گدرا بہت توجہوں میرے جملے پر نمرود نے بے ساختہ کہا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا سوائے ابراہیم کے بچھکنی وہی کر سکتا ہے بچھکنی وہی کر سکتا ہے کائنات میں پہلا بچھکن ابراہیم دوسرا بچھکن علی ایک نے نمرود کے مندر کے بٹوڑے ایک نے خانے کعبہ کے بٹوڑے فرق یہ تھا ابراہیم نے زمین پر کھڑے ہو کر تیشے سے بٹوڑے علی نے مہر نبوت پر چڑھ کر یا علیہ سلوات اب یہ آپ کو جو میں نے ساری زحمت دی ہے یہ اس جملے کے لیے جو جملہ قریب آ رہا ہے خدا کے واسطے پوری توجہ اس جملے پر فرمالیں نمرود نے کہا یہ بچھکنی کوئی نہیں کر سکتا سوائے ابراہیم کے کمبخت نمرود ہے کافر ہے مشرک ہے بت پرست ہے لیکن تاریخ اسلام کے ایسے موررخوں سے تو اچھا ہے جملہ سنیں جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہاں سے وہاں تک مولا سلامت رکھے شیعان حیدر کررار کے اس مجمع کو ایک ایک بھائی کی توجہ چاہتا ہوں علی کے نام پر کافر ہے مشرک ہے نمرود ہے واجب اللانت ہے مگر بچھکن کو پہچانتا ہے پہچانتا ہے کہ بچھکن کون ہے اس کے نام میں کسی اور کا نام شامل نہیں کرتا جانتا ہے کہ بچھکنی کون کر سکتا ہے ابراہیم کو بلایا گیا پوچھا گیا یہ تم نے تھوڑے تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو ان سے پوچھ لو بس یہی جملہ تھا اس کے لئے میں نے آپ کو زحمت دی تھی اس پر توجہ فرمالیں تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے کہا کہ یہ تم نے تھوڑے کہا اس سے پوچھو نا یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے اسی لئے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا میں نے اس کو اسی لئے چھوڑا کہ تم اس سے پوچھو کہ کیوں کہا ابراہیم کمال کرتا ہے یہ بت ہے یہ تو بولی نہیں سکتا توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس جملے پر مولا کے لئے توجہ فرمائیں اب نمرود نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو یہ تو بت ہے اسے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ تو بول بھی نہیں سکتا روک بھی نہیں سکتا ٹوک بھی نہیں سکتا اس سے ہم کیا پوچھیں اہلِ زبان تو ہم ہیں ابراہیم نے کہا پھر ایسوں کے پجاری کیوں بنتے ہو جو زبان سے نہ بول سکے نہ روک سکے نہ ٹوک سکے حضیظہ نے محترم اس جملے کو اس لئے عدا کیا کہ کافروں کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ ایسوں کو اپنا اپنا ہادی بناتے ہیں جو نہ روک سکے نہ ٹوک سکے خاموش رہے اگر پیغمبر یہ کہے کہ میں تمہیں دو ہادی دے رہا ہوں ایک بولنے والا ایک خاموش رہنے والا تو کہہ دیتے ہیں ہمیں بولنے والا نہیں چاہیے خاموش کافی ہے ہاں 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 توجہ فرما مردانی 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 جدیدید مردانی 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 توحید پرستی دیکھیں گفتگو اپنے مرکز و مہور پر ہے بد پرستی کی زد ہے توحید پرستی توحید پرستی کا نام ہے ایمان اور جو اللہ کی وحدانیت پر عدل کے ساتھ ایمان لائے اللہ پوری توجہ جو اللہ کی وحدانیت پر عدل کے ساتھ خالی توحید پر نہیں عدل کے ساتھ اسے عادل بھی مانے جو توحید پر عدل کے ساتھ ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن جو عدل پر نبوت کے ساتھ ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن جو نبوت پر امامت کے ساتھ ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن جو امامت پر قیامت کے ساتھ ایمان لائے سلام آدھ بھیجے نا محمد یہ ہے مومن عقیدہ کا کون سے توجہ ہے نایزان محترم تو سب سے پہلے عقیدہ توفید کا اور خداوند عالم نے عقیدے کی بنیاد رکھنے سے پہلے عقل کو پیدا کیا بہت توجہ اول ماں خلق اللہ نوری ایک ہی مفہوم کی مختلف حدیشیں ہیں اول ماں خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے نور خلق کیا اول ماں خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم خلق کیا اول ماں خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل خلق کی اول ماں خلق اللہ العشق اللہ نے سب سے پہلے عشق و محبت خلق کیا اللہ اکبر یعنی ایک ہی بات کو مختلف معنی میں حدیث پیغمبر میں بیان کیا اللہ نے نور سب سے پہلے پیدا کیا اللہ نے عقل سب سے پہلے پیدا کی اللہ نے فکر سب اللہ نے قلم سب سے پہلے پیدا کیا اللہ نے عشق سب سے پہلے پیدا کیا عزیزہ نے مخترم لوگ حیران رہ گئے کہ نور محمد بھی کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے پیدا کیا پھر کہتا ہے کہ عقل سب سے پہلے پیدا کی پھر کہا کہ قلم سب سے پہلے پیدا کیا پھر کہا کہ عشق سب سے پہلے پیدا کیا آخر اس کا مفہوم کیا ہے سب سے پہلے ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں یا تو نور پیدا کیا ہوگا یا علم پیدا کیا ہوگا یا عقل پیدا کی ہوگی یا قلم پیدا کیا ہوگا یا عشق پیدا کیا ہوگا سب سے پہلے تو ایک ہی چیز پیدا کی ہوگی عزیدان محترم آج ہماری یہ دوسری تقریر ہے ہم نے کل توحید بیان کی تھی آج ہم نبوت کو ایک جملے میں بیان کر کے گفتگو کو کل پر مرتبی کریں گے تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارا عقیدہ نبوت کیا ہے مقام نبوت ہمارے یہاں کا کیا ہے توحید ہم نے کل سمجھائی تھی آج ہم نے بدپرستی پر گفتگو کر کے بتایا کہ حق پرستی کیا ہے خدا پرستی کیا ہے حق کیا ہے حق کسے کہتے ہیں مگر خلاصہ سمجھ دیجئے لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب سے پہلے نور پیدا کیا سب سے پہلے قلم پیدا کیا سب سے پہلے عقل پیدا کی سب سے پہلے حزن پیدا کیا یہ ایک وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سب سے پہلے یہ چار چیزیں کیسے پیدا ہو گئیں حزید آل محترم اپنی اپنی بصیرت دیکھیں بہت توجہ کرنا ہے اپنی اپنی بصیرت کی بات ہے آپ نے نگاہوں سے دیکھا کہا آپ نے ایمان کی حالت میں حدیث پیغمبر کے مانا و مفاہین کو سمجھا کہا آپ تو حق کے آگے چلے گئے آپ اگر حق کے پیچھے رہتے اللہ اللہ آپ اگر حق کے پیچھے رہتے آپ اگر مرکز حق سے بابستہ رہتے آپ اگر علی کو تسلیم کر لیتے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ارے نور سب سے پہلے نور خلق کیا یہ بلب ہے یہاں ایک بلب لگا ہوا ہے اس بلب پر آپ چار قسم کے کاغذ لگا دیں ایک کالا کاغذ لگا دیں ایک نیلا کاغذ لگا دیں ایک پیلا کاغذ لگا دیں ایک سرخ کاغذ لگا دیں تو سامنے سے سرخ نظر آئے گا نور ایک ہوگا ادھر سے پیلا نظر آئے گا نور ایک ہوگا ادھر سے کالا نظر آئے گا نور ایک ہوگا چارتی سم سے صفائد نظر آئے گا نور ایک ہوگا یعنی دیکھنے والا جس رخ سے عشق کی آنکھوں سے دیکھتا جائے گا تصویر کے رنگ بنلتے جائیں گے ایک ہی نور محمد و آل محمد تھا جسے خدا نے پیدا کیا جب اسے اہل نور نے دیکھا یہ نور نظر آئے جب اسے اہل عقل نے دیکھا یہ عقل نظر آئے جب اہل عشق نے دیکھا یہ اس سنوات میں جو محمد و آل محمد یہ ہے وہ فلتبا اپنے پسیر پوری طاقت سے سنوات جیو سلامت رہو مولا آباد رکھے بہت شکر گدار ہوں تو یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے جب اہل جب روشن فکر نے دیکھا تو یہی نور نبوت و آل محمد انہیں نور نظر آیا جب عقلوں نے معرفت حاصل کی تو یہی اول ما خلق اللہ العقل نظر آیا جب اہل قلم نے دیکھا تو یہی اول ما خلق اللہ القلم نظر آیا جب اہل عشق نے دیکھا سارے علی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلند آواز سے سنوات نہیں بھیج رہے اور پھر نور تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے جو جس عالم میں دیکھے وہ اسی عالم میں نظر آئے نور کی تو شان ہی یہ ہے دوستو نور ایک ہوتا ہے رنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں نور ایک ہوتا ہے یہ نور کی اکا اپنا اختیدار ہے عقیدہ یہ نور کا اپنا اختیدار ہے کہ جس رنگ میں جسے نظر آنا چاہے نہیں تو جو فرمائی پھر سمجھیں اس کو نور کا اختیار یہ ہے کہ وہ جس رنگ میں اگر نور کی نورانیت کا تقادہ یہ ہے کہ ایک نور اپنے نور کے حصے سے یہ کہے آج بستر پہ سو جاؤ اور دیکھو علی بن کے نہ سونا نبی بن کے سونا کافروں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے اب علی چادر کے نیچے لیٹ گئے علی چادر کے نیچے لیٹ گئے رسول کا بستر رسول کا دکیہ توکل کی نین اتوینان کی چادر معصوم کی نین ساری رار روز مرہ کے دیکھنے والے تمیز نہ کر سکے کہ علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے یا علی یا علی پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان سے نعرہ آیا ہے مولا سلامت رکھیں مغربی پاکستان والے چھپ رہیں گے نور اپنے مقامات بدلتا ہے حیثیت نہیں بدلتا ہائے 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 یا علی یا علی نور اپنے مقامات بدلتا ہے حیثیت نہیں بدلتا نور اپنے مقامات بدلتا ہے کیفیت نہیں بدلتا نور اپنے بہت توجہ مقامات بدلتا ہے اپنی فضیلت نہیں بدلتا جیسے جیسے نور کا مقام بدلے گا ویسے ویسے اس کے القابات بدلیں گے مگر فضیلت نہیں بدلے گی خانہ کعبہ میں آیا تو مولود حرم کہل آیا آگوش رسالت میں آیا تو نور رسول کہلایا رسول کی زبان چوشی تو لہموں کا لہمی کی مزداق کہلایا ڈامن رسول میں آیا تو جذوِ رسول کہلایا بسترِ رسول پہ آیا تو مرزاتِ اللہ کہلایا بدر میں آیا تو فاتحِ بدر کہلایا خندق میں آیا تو کلِ ایمان کہلایا خیبر میں آیا تو شاہِ لا فتح کہلایا غدیر میں پہنچا تو کائنات کا مولا کہلایا ممبر پر آیا تو خطیبِ ممبرِ سلونی کہلایا مسجد میں آیا تو امامِ دوجہاں کہلایا تخت پر آیا تو امیر المومنین کہلایا تخت ٹھکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو اطراف کہہ لائے ابو اطراف کہہ لائے فصیلتیں اب نور اب عزیزان محترم نور ایک ہے جلوے مختلف ہیں نور ایک ہے جلوے مختلف ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی نور رحمت اللی العالمین کے لقب سے سرفراز ہوا کوئی نور امیر المومنین کے لقب سے سرفراز ہوا کوئی نور حسن سبز قوام مجتبہ کے نام سے کوئی سید الشہدہ کے نام سے کوئی سید الساجدین کے نام سے کوئی باقر العلوم کے نام سے کوئی جعفر صادق کے نام سے کوئی موسیع قاظم کے نام سے عزیزان محترم کیوں کیا میرے سارے امام شہید نہیں کیا میرے سارے امام صادق نہیں کیا میرے سارے امام امیر المومنین نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ امیر المومنین لقب ہے صرف علی کا حالانکہ ہر امام امیر المومنین ہے لیکن جب آپ امیر المومنین کہیں گے تو تصور علی کا آئے گا میرا ہر امام مجتبہ ہے مجتبہ کے معنی چنا ہوا لیکن جب آپ مجتبہ کہیں گے تو امام حسن کا تصور آئے گا میرا ہر امام شہید ہے مگر آپ جب سید الشہدہ کہیں گے تو حسین کا تصور آئے گا میرا ہر امام سید الساجدین ہے کس کی عبادتیں کم تھی دیکھیں گجی فلتوا دینے جا رہا ہوں اگر آپ توجہ فرمالیں تقریر اقتدامی مرحلے پر لیکن عقیدہ واضح ہو جائے کہ میرا ہر امام سید الساجدین ہے ہر امام زین العابدین ہے لیکن یہ لقب صرف چوتھ ہے امام کا میرا ہر امام باقر العلوم ہے علوم کو پھیلانے والا ہے لیکن یہ لقب صرف میرے پانچوے امام کا میرا ہر امام صادق ہے لیکن یہ جب آپ کہیں گے صادق ہے آل محمد سالوات بھی جینا صادق ہے آل محمد تو تصور میں چھتے امام آئیں گے نا کیوں جبکہ ہمارا ہر امام اسی شفت کا حامل ہے عزیزان محترم اس کا سبب صرف یہی ہے کہ یہ سب تھے ایک نور سے پیغمبر کہہ چکے تھے کہ میرا اول بھی محمد میرا عوصد بھی محمد میرا آخر بھی محمد ہم کل کے کل محمد ان کا نور ایک تھا ان کا ظہور ایک تھا ان کی صورت ایک تھی ان کی صیرت ایک تھی ان کی شکل ایک تھی ان کی شمائل ایک تھی ان کا قد ایک تھا ان کی صیرت ایک تھی ان کا خلق ایک تھا ان کا خون ایک تھا ان کا گوشت ایک تھا ان کا پوست ایک تھا ان کا رنگ ایک تھا ان کا قوم ان کے قبیلہ ان کا ایک ایک یعنی پہچان مشکل ہو جاتی تھی روزمرہ کے دیکھنے والے جب چادر کے نیچے نہ پہچان سکیں کہ یہ علی ہے یا نبی ہے اس لیے پہچان مشکل ہو جاتی قدرت نے یہ احتمام کیا کہ ایک ایک امام کو ایک ایک لقب سے ملقب کر دیا جائے تاکہ پہچان میں تو آ جائے کہ پہلا محمد کون ہے دوسرا محمد کون ہے تیسرا سروات بینے محمد وارے محمد دیکھیں ابھی یہ ایسا قدرت نے کیا کہ ایک ایک امام سے ایک ایک لقب کو مخصوص کر دیا اسی لیے کہا میرے بھائی سید محسن نقوی نے بڑی خوبصورت بات کہی مگر پوری طرح آمادہ ہو کر آخری آدمی تک یہ جملہ سنیں کہ یہ اماموں کے لقب اسی لیے قدرت نے الہدہ الہدہ دے دیئے اسی لیے کہ ان اماموں کا نور ظہور صورت سیدر شک علم حل صد صبعہ عبادت ریاضت سجدہ یہ سب کا سب ایک تھا پہچان مشکل ہو جاتی ہے کیوں کرنا ایک مدبہ سلامات بھیج لیں محمد آلہ جہاں موسی نقوی نے کہا کہ اللہ نے بہت بلند ہو کر چوتہ مصرہ سمجھنا ہے اللہ نے کچھ ایسے سوارے ہیں محمد نہیں ایسے نہیں دوستو آپ کو تو اس عشرے کی کا تاریخی نعرہ لگانا ہے اس لیے کہ میں عقیدے کی میراج دکھانا چاہتا ہوں اللہ نے پوری طرح مادہ ایک ایک آدمی متوجہ اللہ نے کچھ اس طرح سمارے ہیں محمد ہر دور میں سارے مسلمان بھائی سنیں اللہ نے چوتھے مصرے کے لیے تیار اللہ نے کچھ اس طرح سمارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد یہ نام اس لیے بدلے کہ اکثر اکثر در زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا ارے پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں جبریل نے اکثر در زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد سورت میں سیرت میں ہل میں عزیدان محترام ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجلسیں اپنے وقت کے محمد کی مجلسیں ہیں اور جب یہ سارے محمد ہیں یہ شاعر کا شیر نہیں رسول کی حدیث ہے عقیدہ عقیدہ مخبر سادی کی خبر سے بنتا ہے نا معصوم کی خبر سے بنتا ہے نا کل انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا عقیدہ معصوم کی خبر سے بنتا ہے یہ معصوم نے کہا ہے کہ یہ سارے محمد ہیں تو جب یہ سارے محمد ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ یزید نے جو بیعت طلب کی تھی وہ ابو طالب کے پوتے سے تو طلب نہیں کی تھی وہ تو اپنے وقت کے محمد سے بیعت کا طلب گا مسلمانوں غور کرو انکار بیعت اور واقع کربلا معمولی نہیں ہے چھوٹے بڑے چھوٹے موٹے حادثوں کو کربلا سے نہ ملایا کرو چھوٹے موٹے حادثوں کی قیمت زمین پر رنگ نے والے حشرات الارض سے بھی زیادہ نہیں ہے کربلا کے مقابلے اس لیے کہ کربلا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یزید نے اپنے وقت کے محمد سے بیعت طلب کی تھی یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خاکم بدہن حسین یزید کی بیعت کر سمہ ماذا اللہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو رسالت نہیں رہتی اب یزیدیت کا نام دین بن جاتا یزیدیت دین کہلاتی یہ جو شریعت کا نفاظ کر رہے ہیں نا لوگ یہ یزیدیت کا نفاظ کرتے دین سمجھ کر سلام کیا کرو حسین کو اور حسین کی عظمتوں کو جس نے یزیدیت کے شکنجے سے شریعت کو چھڑا کر مسلمانوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ آج کسی بہانے سے شریعت کا نام تو لیتے ہیں کسی بہانے سے شریعت کا نام تو لیتے ہیں کس کا حسین ہے صرف کربلا کا حسین ہے صرف حسین کا حسین ہے یہ عوامی حقوق کی باتیں یہ حقوق بشر کی آوازیں یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کے نعرے عوام کو حقوق عوام کے حقوق عوام کے حقوق یہ حروریت یہ سارے نعرے بقول جوش مدی آبادی کے اللہ رے ولی ابن ولی کی آواز یہ جتنے نعرے آج سیاستدان لگا رہے ہیں ان سب کو پیغام بھی جو گونج ہے آزادی کی یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آبادی یہ آزادی کے جتنے نعرے ہیں یہ عوام حقوق اور ہیون رائٹس کی جتنی پاپے ہیں یہ سب حسین کا صدقہ ہے یہ سب کربلا کا صدقہ ہے کربلا سے ہٹ کر نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی اسلام ہے اس لیے کہ اگر کربلا سے ہٹ کر شریعت کوئی چیز ہوتی تو پاکستان کا تصور دینے والا علمہ اقبال کبھی یہ نہ کہتا کہ نقش اللہ بر سہران نوشت سطر انوان نجات ما نوشت وہ حسین جس نے اللہ اللہ کی شریعت کو اپنے خون سے کربلا لے تھا دوستو لوگ شریعت کی باتیں کرتے ہیں لوگ شریعت کے نارے لگاتے ہیں شریعت ریڈیو کے ذریعے نافذ نہیں ہوتی شریعت ٹیلیویزن کے ذریعے شریعت اخبارات کے پروپیکنڈے کے نافذ نہیں ہوتی شریعت جلسے جلوسوں میں نارے لگانے سے نافذ نہیں ہوتی شریعت محمدی اگر نافذ کے خون کی روشنائی لی عباس کے بازوں کا قلم بنایا زیند کی چادر کا ورق بنایا اور اس پر لکھا اشہد اللہ الہ الا اللہ بچ گیا اسلام لٹ گئی بطول کی چادر بچ گیا اسلام لٹ گئی اکبر کی جوانی بچ گئی شریعت کٹ گئے عباس کے بازوں اجڑ گئی بطول کی کھیتی کربلا کے میدان میں یہ ہزاروں مومنین جگہ نہیں ہے سڑت صاف نہیں ہے فرش نہیں ہے بچے مائیں بچوں کو گودوں میں لیے ہوئے آئی ہیں سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں رات کے اس وقت میں کس کے لیے ان خواتین کو اللہ سلامت رکھے ان کی گودیاں آباد رکھے انہیں آواز آ رہی ہے کربلا کے میدان سے کسی ماں کے رونے کی کربلا کے میدان سے انہیں کسی ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے عددارو تم تو عدہ خانے میں آئے ہو نا بارہ بچ گئے اب گھر چلے جاؤ گے جا کر بستر پہ سو بھی جاؤ گے کھانا بھی کھالو گے پانی بھی پیلو گے گھر میں پنکھا بھی ہوگا آرام سے لیٹ بھی جاؤ گے عددارو مگر خدا گواہ اس ممبر کے علم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جب سے حسین مدینے میں پہنچا ہے نا تب سے زینب حسین سے کہہ رہی ہے بھائی خیمے کی پوش سے امہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ کیا استقبال کیا ہے آپ نے امہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے فاطمہ زہرا اپنے بچے کے مقتل کو بالوں سے صاف کر رہی ہے رو رہی ہے مسلسل جہاں بھی اضا خانہ ہوتا ہے امہی فاطمہ زہرا زینب اور سکینہ کو لے کر آ جاتی ہیں سلام سلام بی بی اس اضا خانے میں آئیے شہدادی آ کر اپنے بچے کے اضاداروں کو دیکھئے بی بی ہم آپ کے اجڑے ہوئے لال کا ماتن کر رہے ہیں بی بی آپ بہت پریشان ہوئی تھی نا جب رسول اللہ نے وقت آخر یہ کہا تھا فضا فضا ذرا نبوت کے تبرکات کا صندوق لے آ اضاداروں ایک جملہ کہوں گا اگر برداشت کر گئے تو یہی مسائل ہے جب رسول اللہ کا وقت آخر آیا نا تبرکات نبوت کا صندوق سرکار نے منگایا اس صندوق کے لئے فاطمہ زہرا کو کہا فاطمہ جی بابا فاطمہ اس تبرک کے صندوق کو کھولو فاطمہ نے یہ صندوق کھولا کہا میرے لال فاطمہ اس صندوق میں سے وہ کفن اور کافور نکالو جو جبریل جنت سے لائے تھے سن لیا آپ نے جملہ نہیں سمجھا زیادہ آخری وقت ہے نا رسول کا وہ کافور بھی نکالو وہ کفن بھی نکالو جو جبریل جنت سے لائے تھے وہ کافور اور کفن فاطمہ نے نکال کر اپنے بابا کو دیا رسول اللہ تکیہ کا سہارا لگا کر بیٹھ گئے اپنے ہاتھ سے کفن کا ایک ٹکڑا پھاڑا کافور کا ایک ٹکڑا توڑا برداشت نہیں کر سکو گے جن کے سینوں میں دل ہے میں کہتا ہوں کہ آج تیہ کر کے بیٹھو کے نہیں رونا اور پھر دیکھو غمِ حسین کا موجزہ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں آئے دنیا جو ہمارے آسموں پہ ہستی ہے وہ آئے آج ادا کھانے میں آ کر دیکھے کہ ہم دیوانے نہیں ہیں حسین کے غم میں پتھر پگھل جاتے ہیں ہم تو انسان ہیں کافور کا ایک ٹکڑا توڑا کافن کا ایک کپڑا پھاڑا ایک ٹکڑا پھاڑا فاطمہ یہ تمہارے لیے کافور کا دوسرا ٹکڑا کافن کا دوسرا ٹکڑا پھاڑا علی یہ تمہارے لیے تیسرا ٹکڑا کافن کا لیا تیسرا ٹکڑا کافور کا لیا رسول نے اپنے لیے رکھ لیا اب چوتھا ٹکڑا بچا آخری ٹکڑا بچا آخری ٹکڑا کافن کا آخری حصہ کافور کا حسنِ مصطبیٰ کو دے دیا حضر دارو سن لیا کفن بھی ختم ہو گیا کافور بھی ختم ہو گیا فاطمہ زہرہ نے ایک مرتبہ گھبرا کر حسین کی طرح دیکھا جدا کرنا جدا کرنا جدا کرنا کرو نا ماتم آہا آہا ہاں یہی حق ہے رونے کا نانا ہاتھ میں جھوڑ میرے بھائی ماتم کر ماتم کافور بھی ختم ہو گیا حضر دارو کفن بھی ختم ہو گیا ایک مرتبہ فاطمہ نے گھبرا کر حسین کو دیکھا پھر اپنے بابا کو دیکھا سینے پہ ہاتھ بار کے بطول لے کا بابا میرے حسین کا کفر جدا کرنا جدا کرنا جدا کرنا اگلا جملہ سن سکو مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے مولا تمہاری مرادیں پوری کرے جو مرادیں لے کر آئے ہو مولا پوری کرے گا مگر روح ایسے جیسے فاطمہ چاہتی ہے جیسے زینب چاہتی ہے عددارو نا آسو نہ رکھیں آسو نہ رکھیں جملہ سنو فاطمہ میں سکون سے پڑھوں گا تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے فاطمہ کہتے ہیں بابا بابا میرے حسین کا کفر بھول گئے بابا میرے رسول کہتے ہیں فاطمہ میں اور حسین کو بھول جاؤ حسین منی وانا منال حسین فاطمہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا مجھے جنت کا کفر دیا علی کو جنت کا کفر دیا اپنے لئے جنت کا کفر رکھا بابا حسین کو کفر دیا بابا یہ تو آپ نے کبھی نہیں کیا آج حسین کو کیوں بھول گئے رسول کہتے ہیں بھولا نہیں فاطمہ فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے جدا کرنا جدا کرنا جدا کرنا ماتم کرو نا دا دارو آپ فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے فاطمہ کہتے ہیں بابا کفن غسل کسے دیا جاتا ہے آہا 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 اور مولا تمہیں سلامت رکھے دیکھو غم حسین کا موجزہ بتاؤ کون سی آنکھ ہے جس میں آسو نہیں ہے بابا 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 غسل کسے دیا جاتا ہے جملہ سن لینا مولا مجھے طاقت دے میں یہ جملہ کہہ دوں فاطمہ پوچھتی ہیں بابا غسل کسے دیا جاتا ہے رسول آنکھیں جھکا کر روتی ہوئی آنکھ سے کہتے ہیں فاطمہ غسل اسے دیا جاتا ہے جس کے وارث موجود ہوں آہا یہ بھی سن لیا نا اگلا جملہ سنو جو نہ کہنے جا رہا جس کے وارث موجود ہوں بابا میرے حسین کا کوئی وارث نہیں ہوگا کہا نہیں فاطمہ تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں تیروں سے تنواروں سے برچیوں سے بے غسلوں کفان کربلا میں لاشا پڑا رہے گا بابا بابا اس کا بیٹا نہیں ہوگا دیکھیں عجیس آواز کیا ہے بابا چلو آپ نہیں ہوگے بابا علی نہیں ہوگے بابا میں نہیں ہوگی بابا حسن نہیں ہوگے بابا حسین کا بیٹا تو کوئی نہ کوئی ہوگا حسین کا بیٹا تو ہوگا حسین کا بیٹا تو ہوگا رسول کہتے ہیں ہاں ہوگا تو جوان بیٹا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیا ہوگی پاو میں بھیڑیا گردر میں تو کمر میں لنگا بابا کے لاشے سے یہ کہتا ہوا چلا جائے گا بابا معاف کر دینا کہ پاو نہیں دے سکا بابا معاف کر دینا مگر ہا پاوビا میگر ہوسی